اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ماری ذمہ داریاں کیا ہیں مسند امام احمد بن عمبل میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آکے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے یہ جو حدیث سنانے لگا ہونا یہ بیٹی کو سنانی ہے جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی ہے چیزیں یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں بہن کو سمجھائیں ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے متلکہ آدمی حقوق بیان کرے جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئے ارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے بتلائیے خاند کا حق کیا ہے اگر تمہیں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں ورنہ میں اس کام سے بچوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اگر خاند کے ناک سے ریٹ نکلے ریشہ نکلے پیپ بہے اس کی ناک سے اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاند کو سجدہ کریں میں اس کو کہتا یہ کام کریں میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا حقوق کا تعین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاند اس سے راضی تھا اس کا شہر اس سے راضی تھا اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروادہ کھول کے فوراں ہی جنت میں داخل فرما دے گا اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرے مہاری زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خاند رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے وہ شکوے کرتی ہیں شکایات کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کا خاند یوں کرتا ہے شکوہ کرتی ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کسرت سے جہنم میں جائیں گی کسرت سے تو ایک صحابی رو پڑے ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری ماں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی حضور جہنم میں جائیں گے موسیقی